سانگڑ کے گورمنٹ گرلز کالیج میں یوم لطیف منایا گیا جس میں طالبات نے شابداللطیب بھٹائی کے صوفیانہ کلام کو خوبصورت انداز میں پیش کیا تقریب کے مہمانے خاص فنکشنل لیگ کے ذلعی صدر فقیر محمد اسماعیل مہر سابق تعلقہ نازم عبدالوحید نظامانی اور محکمہ تعلیم کے افسروں نے شرکت کی جنہوں نے بچیوں کی حوصلہ اوزائی کی اس موقع پر بچیوں نے سندھ کے مختلف کرداروں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا بعد نے مہمانوں نے سال کی بہترین سٹوڈنٹس میں انعماد بھی تقسیم کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فقیر محمد اسماعیل مہر کا کہنا تھا کہ پیر صاحب پگانا نے ہمیشہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانے پر زور دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سندھی بچیوں نے بہت خوبصورتی سے شاہ کے پیغام کو پیش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب سندھی قوم کی بچیاں بھی تعلیم میں کسی سے کم نہیں اس موقع پر انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی بچیوں کے لیے پچاس ہزار روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا آخر میں بچیوں اور حاضرین نے ہو جمالوں پر دھمال بھی رالی اس موقع پر سانگڑ میں لطیف دے منانے پر بچیوں کا کہنا تھا لطیف دے بہت ہی اچھا دن ہے اس سے ہمارا کلچر اجاگر ہوتا ہے اس سے مطلب ہم میں جو جزدہ ہے وہ بھی اجاگر ہوتا ہے میں بہت ہی مطلب انٹرائیمنٹ بھی آج ہوئی ہے حیدرباد مدین سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں یوم ایک چہتی کشمیر کے موقع پر ریلیا نکالی گئی مدین میں بھی یوم ایک چہتی کشمیر منایا گیا جماعت اسلامی نے اللہ والا چوک سے یوان صحافت تک ریلی نکالی شرکہ نے قائم متحدہ سے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے کیے جانے والے مظالم بند کروائیں حیدرباد نے بھی یوم کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر رینی اور سامنار منعقد کیے گئے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر پر بھارتی مظالم کی انتہا ہو چکی ہے اور اسے قائم متحدہ سمیت تمام حقوق انسانیت کے تنظیموں کو جلد از جلد حل کروانے اور بھارت تجاریت ختم کروانے کی کوشش کرنی چاہیے سندھ بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی جانب نظر ڈالتے ہیں بلوچستان بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر آئی جی بلوچستان ملک محمد اقبال نے دیرہ لائی آر پہنچ کر مچ کے علاقے میں مقابلے میں شہید ہونے والے چار پولیس اہلکاروں کے ورسہ سے اظہار تازیت کیا اور فاتح خانی کی آئی جی بلوچستان ملک محمد اقبال نے دیرہ لائی آر پہنچ کر مچ کے علاقے میں مقابلے میں شہید ہونے والے چار پولیس اہلکاروں کے ورسہ سے اظہار تازیت کیا اور فاتح خانی کی ان کا کہنا تھا کہ حکومتی رنٹ چیلنج کرنے والوں کے خراف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کوروائی کی جا رہی ہے میڈیا سے بات چیت میں آئی جی کا کہنا تھا کہ مچ میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں نے فرائز منصبی نرباتے ہوئے جان قربان کر دی ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ مسافروں اور ٹرانسپورٹ کے تحفظ کے لیے پولیس لیویز فورس اور فرنٹیئر کور کا مشترکہ گشت جاری ہے اور دیشتگردوں کے مقابلے کے لیے پولیس فورسز کو جدید اسلا سے لیس کیا جائے گا اس موقع پر انہوں نے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے ورسہ میں سے ایک ایک فرد کی بطور اے ایس ای بھرتی کے احکامات دیئے اور وزیراعلا بلوچستان کی جانب سے بیس بیس لاکھ روپے پولیس سیلویر فرنٹ سے ایک ایک لاکھ اور ساٹھ سال کی عمر تک شہید کی بیواؤں کو تنخواہ دینے کا بھی اعلان کیا جو ہمیں اپنے جوانوں کی شہادت پر فخر ہے انہوں نے اگر وہاں پہ ہتھیار پھینک دیے ہوتے یا دہشتگردوں کے سامنے انہوں نے ان کا مقابلہ نہ کیا ہوتا تو یہ بھی شاید اپنی جانے بچا لیتے لیکن انہوں نے دہشتگردوں کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوز کیا اور ناظرین اب ایک نظر ڈالیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر بین پی عوامی کے مرکزی راہنما اور سابق سینیٹر سید اکبر شاہ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حقوق کے حصول میں بین پی عوامی کا کردار اہام ہے کارکون پارٹی کا سرمایہ ہے بین پی عوامی کے راہنما اور سابق سینیٹر سید اکبر شاہ نے کہا کہ بلوچستان کے حقوق کے حصول میں بین پی کا عوامی کردار اہام ہے کارکون پارٹی کے سرمایہ ہیں ان کے تحفظات دور کریں گے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق سینیٹر اکبر شاہ نے کہا کہ چند دن پہلے نصیر آباد کے زلائی راہنما حبیب محمد حسنی اور ان کے ساتھ ہی پارٹی سے مستعفی ہو گئے تھے لیکن پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کے تحفظات دور کرنے کی اقین دہانی کروائی ہے ان کا پارٹی میں واپس آنا خوشائند ہے اکبر شاہ کا کہنا تھا کہ ساتھیوں کے تحفظات اگر پارٹی قیادت نے دور نہ کیے تو نصیر آباد میں تمام محتدار مستعفی ہوں گے اس موقع پر محمد حسنی کے بلے کے درجنوں افراد اور ایمکیم کے بعض کارکونوں نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا صبح بلجستان کی خبریں آپ نے ملاحظہ کی اباری ہے سرسبس پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخہ کی نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخہ سے موصول ہونے والی چند اہام رپورٹس پر صحت کے حوالے سے سہولیات کی فراہمی کسی بھی معاشرے میں حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے تہام بدقسمتی سے پاکستان میں آبادی کا بیشتر حصہ صحت کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے دیرہ اسمائل خان کے دہی علاقوں میں بنیادی مراکز صحت میں لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹی قائم کی گئی ہے یہ کمیٹی محق میں صحت کے حکام کے ساتھ مل کر دور دراز علاقوں میں قائم بنیادی مراکز صحت میں سہولیات کے فرقان کے خاتمے کے لیے اقتماد کرے گی آئے مزید جانتے ہیں دیرہ اسمائل خان میں فلاحی تنظیم سپی او کے زیرے تمام زلی سطح پر ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کا مقصد دہی علاقوں میں قائم سرکاری بیسک ہیلتھ یونٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے صحت کے حوالے سے قائم کی گئی مانیٹرنگ کمیٹی کے صدر اورنگزیب خان گنڈا پور نائب صدر ڈاکٹر فرق جمیل جنرل سیکٹری چودری اشواک ایڈوکیٹ پریس سیکٹری محمد ارفان مغل رابطہ سیکٹری خالد فیاز اور محمد یاسین پوریشی فنانس سیکٹری منتخب کیے گئے اس سلسلے میں ریجنل پروگرام منیجر شفی اللہ بلوش نے کمیٹی کی کابینہ اور عراقین کے عمرہ اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کی انہوں نے صافیوں کو بتایا کہ کمیٹی منتخب کردہ دس بی ایچ یوز اور سیول ڈسپنسریوں کے صحیح استعمال اور عملے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گی جبکہ لوگوں کو بیداری مہم کے ذریعے بی ایچ یوز اور ڈسپنسریوں میں علاج معالجہ کرانے کی ترغیب دی جائے گی شفی اللہ بلوش نے بتایا کہ پہلے مرلے میں دس بی ایچ یوز کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں موسیزائی، زفر آباد، عبدالخیل، کڑیخے سور، کورجائی، مارا، فتے، رتا کولاچی، شیروکونا اور مدیخیل شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ ان سنٹرز کا انتخاب محکمہ سیعت کے حکام کی معاونت سے کیا گیا ہے جس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان بی ایچ یوز میں پہلے سے سہولیات کی کمی ہو تاکہ ان کی استعداد میں اضافے کے لیے اقدامات کیا جائیں شفیولہ بلوچ نے کہا کہ کمیٹی میں مختلف مقاطب فکر کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ مقامی لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ دور دراز شہر کے اسپتالوں میں علاج کی غرصیں آنے کی بجائے اپنے علاقے میں قائم مراکز صحت کو ترجیح دیں بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمی جیسی صورتحال میں حکومت کی جانت دیکھتے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ انفرادی سطح پر بھی عوام کو خود کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ عام لوگوں کو صحت جیسی بنیادی سہولت میسر آسکے دیر اسماعیل خان میں انجیو کی جانب سے مانیٹرنگ کمیٹی کی تشکیل خوش آئند اتنام ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں مقیم افراد کو صحت کی دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا جا سکے اور جہاں سہولتوں کی کمی ہو وہاں ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا لیکن آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے ٹوبا ٹیک سنگ ڈی ایج کیو اسپتال انتظامیہ کی نا اہلی کے باعث نفت کروڑ روپے سے زائد مالیت کے دونوں جنریٹر خراب ہو چکے ہیں